ایک بڑا سوال سبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مانسک بیماری ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا علاج کس ویدھی کے دوارہ کروانا چاہیے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مانسک روگوں کا علاج کس مادھیم سے ہوگا یہ اس بات میں نرفر کرتا ہے کہ آخر آپ کو بیماری کس طریقے سے ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی بیماری بائیلوژیکل کوزی سے ہوئی ہے اگر مان لیجئے کوئی بیماری آپ کو جینیٹیکل MAKE UP کے کارن ہوئی ہے کے کاندان میں آپ کے خون کے اندر وہ رن کر رہی ہے اگر آپ کو وہ بیماری اس کارن سے ہوئی ہے کہ آپ کے هارمونل کوئی سمسیہ ہے نیرولوجیکل کوئی سمسیہ ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے برین کے اندر بہنے والے جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں جیسے ڈوپا مائن ہے سیرو ٹونین ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے نیرو ٹرانس میٹرز ہیں ان میں کسی گڑ بڑ کسی کمبینیشن کے غلط کے کارن ہو رہا ہے تو یاد رکھئے گا تب آپ کا علاج دوائیوں سے ہی ہوگا کیونکہ وہ آپ کے برین میں آپ کے شریر میں ان کیمیکلز کے ایم بیلنسز کے کارن ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے لیے مکھے روپ سے آپ کو دوائیاں کھانی ہوگی ایک تھریپی کے روپ میں آپ ساتھ میں سائیکو تھریپی کاؤنسلنگ اور طرح کے جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی بیماری شدھ سائیکلوجیکل کوزی سے ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ منوویجانی کارنوں سے ہوئی ہے تو اس کے علاج بھی سائیکو تھریپی کے مادہم سے ہوگا یہاں سب کو یہ سمجھنا بہت زیادہ جروری ہے کہ جتنی بھی منوویجانک بیماریاں ہوتی ہیں ان کو آپ گوگل سرچ کے مادہم سے یوٹیوب کے مادہم سے یا ایسے بیٹھے بیٹھے آپ اپنے حساب سے اس کی کوئی ڈیفینیشنز مت بنائیے گا اس کے بارے میں مت سوچئے گا کیونکہ اگر کسی وقتی کو کوئی مانسک بیماری ہوتی ہے تو اس کے بقاعدہ سے کچھ کسوٹیاں ہیں جو کی ہمارا ڈیگنوستیکل سٹیٹیسٹیکل میانیول ہے جس میں شد روپ سے دیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تب ہی ہم مانیں گے وہ بیماری ہے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے او سی لی ہے ڈیپریشن ہے جی ای ڈی ہے جنرلائز انگزائیٹی ڈیسوڈر ہے ہائپو کانڈریسیز ہے ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں لیکن یہ بیماریاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں گوگل میں سرچ مار لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کسی سیکیٹریسٹ یا کسی منوگیانی کی سہیتہ لینی چاہیے جہاں آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آخر آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے ایسے کچھ بیماریاں ایسی ہیں وہ بیماری تب ہی بیماری مانی جاتی ہے جب تک وہ چھ مہینے تک لگاتار آپ کو تنگ نہ کرتی رہے اگر وہ کبھی آ گئی اور کبھی چلی گئی اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرسنیلیٹی آپ کا جو ویختی تب ہے اس طرح کا ہو اس کے لیے الگ طرح کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے بقاعدہ سے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ بیماریاں کب بیماریاں بنتی ہیں یہ بات آپ کو سمجھنی ہے ادر وائز ہمارا موڈ کبھی اپ کبھی ڈاؤن اور کبھی کسی طریقے کی مانسک پریشانیاں ہو جاتی ہیں کئی پر ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک بھی ہو سکتا ہے وہم بھی ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا کہ یہ مانسک بیماریاں نہیں ہیں اگر وہ کچھ سمجھے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں سیلف لیمٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو زیادہ ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ کو لگے کہ اس کے قرآن آپ کی زندگی پر بھاویت ہو رہی ہے اور کچھ ایسی باتیں لوگ نوٹس کر رہے ہیں یا آپ نوٹس کر رہے ہیں جو بڑی انیوزل ہے تو آپ کو اور ایمیجیٹلی منوبی جانی کے پاس یا سیکیٹریس کے پاس یا اپنے گھر کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور باتچت کرنی چاہیے ایک سوال لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ جیسے میں اپنے ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ہر بیماری کا علاج ہے ہر چیز سمبھو ہے اور کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے اوپر بارش ہو رہی ہے تو بارش میں نہیں روک پاؤں گا تو کم سے کم آپ کو چھاتا دے کر رہت جرور دے سکتا ہوں میں ساری باتوں کی میں سہمتی بھر رہا ہوں آپ کو جو باتے میں کہتا رہتا ہوں اپنے ویڈیوز میں وہ بلکل آج بھی کہہ رہا ہوں لیکن کئی لوگوں کے مند میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ اگر ایسا سب کچھ ہے تو پھر آپ جو بیٹ میں ٹیکنیکس بتا رہے ہیں اسے ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جس پرکار سے ہر بیماری کی ایٹیولوجی یعنی کہ اس کے کاؤزز الگ الگ ہوتے ہیں اس کے کار الگ الگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے علاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور آپ کو کونسی ٹیکنیک آپ پہ کام آئے گی یہ ٹیکنیک استعمال کرنے کے بعد منویگیانک ایک بار اپنے دماغ سے اپنے ایکسپیرینسز کے ادھار پہ آپ کو کوئی ٹیکنیک بتاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیک شد آپ پہ کامیاب ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ٹیکنیک یا کئی ٹیکنیک کا کمبینیشن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب آپ کو ڈپریشن ہے یا کوئی بیماری ہے تو آپ کو وہ ترہ ترہ کی دوائیاں دی جاتی ہیں وہاں پر کئی پر آپ وہاں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں پاس all over world جو بیماریوں کی جو ٹھیک کرنے کی دوائیاں ہیں ان کے بھی کچھ ہی پرکار ہیں اور وہ بدل بدل کے کمبینیشنز میں روگی کو دی جاتی ہیں کون سا کمبینیشن کس روگی کو فٹ بیٹ جائے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے بلکل ایسے منوویدیانک ٹیکنیک جو میں آپ لوگوں سے اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں اور وہ ٹیکنیک میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں جو all over world استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ میں مانتا ہوں کہ پتا نہیں کہ کون سی ٹیکنیک کس وقتی کو کام کر جائے ایک بہت اچھا سوال سبی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ساری باتیں پرانی بھول جاتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ مجھے یہ بیماری ہے اس کا علاج کیسے ہوگا تو میں آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا ہے پروٹوکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کب دوائیاں کھانی ہیں کب سائیکو تھرائپی لینی ہے کب نے کاؤنسلنگ کے لیے جانا ہے اور کب آپ نے اپنے لائف سٹائل چینجز کو استعمال کرنا ہے تو کہنے کا بھی پرائی یہ ہے کہ یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانی چاہیے کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ایک پروٹوکول کے حساب سے ہی ہوتا ہے OCD کے بارے میں بہت ساری سوال پوچھے جاتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہ جدی بیماری ہے اس کا علاج دوائیوں سے سائیکو تھرائپی سے لائف سٹائل چینجز سے اور آتم وشواس سے ان چاروں کے کمبینیشن سے ہوتا ہے گھبرائیے نہیں اس کا علاج سمبھو ہے آپ لوگ بلکل لیکن میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا بہت ساری ویڈیوز میں کہا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کبھی دوائیاں شروع کر لیتے ہیں کبھی سائیکو تھرائپی شروع کر لیتے ہیں بقائدہ تھے ان تمام چیزوں کا ایک کمبینیشن ہونا چاہیے کیونکہ OCD کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک وشیش پرکار کا پروٹوکول ہے جب تک آپ اسے نہیں اپنائیں گے تب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کو OCD ہے تو آپ نے دوائیوں کا استعمال بھی کرنا ہے آپ نے سائیکو تھرائپی بھی لینی ہے آپ نے کاؤنسلنگ بھی لینی ہے آپ نے لائف سٹائل کے اندر چینجز بھی کرنی ہے اور سب سے بڑی بات آپ نے اپنے اندر ایک خاص قسم کا آتم وشواس بنائی رکھنا ہے کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے ٹھیک ہونا ہے دوستو ان دنوں میں میں نے دیکھا کہ دپریشن کی بہت ساری گھٹنائیں بہت ساری کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ پہلے پریواروں کے اندر جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی آپس میں پیار ہوتا تھا لوگ ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر لیتے تھے لیکن آج تک کوئی باتیں شیئر کرنے والا نہیں ہے اگر آپ کے پاس آج بھی کوئی اپنی سمسیہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کس سے کریں گے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے جس سے بات آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو صحیح صلاح دے گا یا نہیں دے گا تو اس طریقے سے اکیلے پن کے کارن بھی ڈپریشن کی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں کبھی کبھی جینیٹیکل میک اپ کے کارن میں بڑھتی رہی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ڈپریشن کے بارے میں جو باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو شریرک روپ سے ایکٹیو رکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی مومنٹ میں رکھ پائیں کوئی کام دھندہ آپ کرتے رہیے گا اور جیسے میں نے آپ کو کہا روشنی میں رہیے گا صبح صبح دھوپ میں تھوڑی در پیٹھئے گا اور دہی کھائیے گا اس کے علاوہ ایک جو سکارات مک سوچ ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے لیکن آپ جہاں جب کبھی بھی آپ کو لگے گے آپ ڈپریشن کے چنگل سے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلے ہیں جب بہت شاندر سوچئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو آرام ملنا شروع جائے گا لیکن اگر آپ کو دوائی کھا رہے ہیں اگر آپ کسی پیتھی کا استعمال کر رہے ہیں اس کو لگاتار کرتے رہیے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بیچ میں چھوڑنا ہے اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کی بیماری کیا ہے جب تک اس کا صحیح ڈائیگنوزیز نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کا علاج بھی سمبھم نہیں ہے اور صحیح ڈائیگنوزیز کے لیے آپ کو اپنے تیر تکے نہیں مارنے چاہیے آپ کو ترنت کسی منووژیانیک یا کسی ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آخر آپ کو بیماری کیا ہے کبھی کسی سیکیٹریس کے پاس جائیں منوژیانیک کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے کہیے کہ آپ نے مجھے میرا علاج باد میں کرنا ہے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ مجھے بیماری کیا ہے تاکہ آپ کو ایک بار آپ کی بیماری سمجھ آ جائے گی تو آپ اس بیماری کے بارے میں جو جان کرنے ہیں آپ کے پاس ہوگی اس کے ادھار پہ آپ اس کو بہت جلدی سے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں جاگرکتا ہونا بہت زیادہ جروری ہے کبھی کبھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گصہ بہت آتا ہے کیا کریں دیکھئے گا میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی بیماری کا ڈائیگنوزز نہیں ہوتا ہے تب تک اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہوتا ہے کیونکہ گصہ جو ہوتا ہے وہ کئی کارنوں سے آتا ہے کئی بار تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس کے کارن بھی گصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی ہم جندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فرسٹیشنز آ جاتی ہے اس کے کارن بھی گصہ آتا ہے کبھی کبھی گصے کا کارن آپ لوگوں کا جینیٹیکل میک اپ بھی ہوتا ہے آپ کی فیملی کے اندر گصہ زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو گصہ تب بھی آتا ہے جب آپ ازرٹیو نہیں ہوتے ہیں آپ کو اپنی باتیں جو ہے اپنی بھاونائیں صحیح دنگ سے ویقت کرنی نہیں آتی ہیں تو آپ کے پاس گصہ کرنا ایک بہت آسان راستہ ہوتا ہے تو ایسے گصے کے ہزاروں کارن ہوتے ہیں ہم تبھی کسی گصے کا علاج کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کا کارن کیا ہے اور جب تک آپ اس کے بارے میں جانکاری نہیں دیتے ہیں کسی منویجانی کو کسی ڈاکٹر کو کہ آپ کو یہ گصہ کیسے شروع ہوا کب ہوا اور کن حالاتوں میں آپ کو گصہ آتا ہے تب تک گصے کا علاج کرنا بھی سنبھم نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی ایک آسان سا طریقہ جو میں نے اکثر آپ کو ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو گصہ آئے تو ایک گلاس پانی لیجئے گا اور اسے آرام سے دس منٹ ایک کے گھونڈ کر کے پیجئے گا آپ جب یہ کریں گے تو آپ کو ان دس منٹ کے اندر بھی گصے سے بہت آرام مل جائے گا ایک اور بہت بڑیا سوال جیسے کسی نے پوچھا ہے کہ جس طریقے سے شریری کارنوں سے مانسک بیماریاں ہو جاتی ہیں کیا مانسی کارنوں سے شریریری بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جی ہاں ان کو ہم سائیکو سمیٹک ڈیسورڈرس بولتے ہیں سائیکو فیزیولوزیکل ڈیسورڈرس بولتے ہیں سمی سمی پر اس کے نام بدلتے رہتے ہیں سب کبھی یہ سمیٹو فارم کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ سمجھئے گا کہ جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی کارن سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان میں سے سکسٹی پرسنٹ کے آس پاس ایسی بیماریاں جرور ہوتی ہیں جس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے منوویگیانی کارنوں کا دخل ہوتا ہے منوویگیانی کارنوں سے شریریق بیماریاں ہونے کا ایک لمبا اتحاس ہے اور اس کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں تک کی وارڈ وارڈ ٹو کے دوران یہ دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو منوویگیانی کارنوں کے کارن دکھائی دینا بند ہو گیا کئیوں کو سنائی دینا بند ہو گیا کئیوں کو پیرلائسیز ہو گیا تو آپ یہ سمجھئے گا کہ منوویگیانی کارنوں سے بھی شریریق بیماریاں ہوتی ہیں ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کے اندر وہ پیورلی شریریق نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی پرکار کا منوویگیانی دکھل اندازی جرور رہتی ہے اس لیے جب کبھی بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ملنے جائیے گا تو آپ کے گھر میں کچھ چل رہا ہے آپ کے من میں کچھ چل رہا ہے تو ڈاکٹر سے جرور شیئر کیجئے گا تاکہ ڈاکٹر کو یا منوویگیانی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسے پتا چل سکے کہ اس جو شریریق بیماری کے ساتھ آپ اس کے پاس آئے ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی پرکار کی منوویگیانی کارنوں کی دکھل اندازی بھی ہے سائیکو سیمیٹک ڈیسورڈرز کے اندر جیسے کی سکین کی بیماریاں بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں بوڈی ایک بھی اس کے اندر آ جاتی ہے ہیڈک بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اور گیسٹرو انٹسٹائنل بیماریاں جو ہوتی ہیں پیڑ سے سمندی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس سے آ جاتی ہیں سیکسل بیماریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں تو کہنے کا بھی پرائی یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری بہت ساری جو شریرک بیماریاں ہیں ان میں سے ساٹھ ستر فیصدی ایسی بیماریاں ہیں جس کا ہونے کا کارن شریرک ہی نہیں مانسک بھی ہو سکتا ہے یا مانسک اور شریرک دونوں کا کمبینیشن ہو سکتا ہے اس لیے اس پرکار کی سائیکو سمیٹک بیماریوں کا علاج آپ کو دونوں مورچوں پر کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو سائیکو تھریپی کی ضرورت بھی ہوتی ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپے کر کے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ وہ چینل ہے جہاں پر آپ کو بہتی شد روپ سے وگیانک روپ سے منٹل ہیلتھ کے بارے میں جانکاریاں ملتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو آپ نے تبھی اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ چینل آپ کی پوری منٹل ہیلتھ کا آپ کی پوری فیملی کا آپ کے پورے پلیوار کے بچوں کا کریئر کا آپ کی پرسنیلٹی ڈویلپمنٹ کا آپ کی زندگی کی خوبصورتی کے لیے آپ کی زندگی کی خوشیوں کا ہر پرکار کی جو باتیں ہیں ان سے جڑا ہوا چینل ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں ترہا ترہا کی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں اس لئے میرا آپ سے انرود ہے کہ آپ نہ کیول آپ بھی سبسکرائب کیجئے گا بلکہ اپنے دوستوں کو اپنے مطروں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے پریرد کیجئے گا جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے بہت ساری کوشنز بہت ساری جو لیے ہیں ابھی اور بھی آئیں گے ہم ان کے بارے میں بھی باتچت کرتے رہیں گے چونکہ میں آپ لوگوں سے روبرو ہوئی رہا ہوں آپ لوگوں سے باتچت کر رہا ہوں تو اس لئے میں آپ کو ایک بہت اچھی ٹیکنیک سکھانا چاہتا ہوں کئی پر ہماری من میں بہت ساری وچار آتے رہتے ہیں چاہے وہ افسیشنز کے روپ میں ہو چاہے وہ گندے وچاروں کے روپ میں ہو یا کوئی ایسے وچاروں کے روپ میں ہو جن کو آپ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں چاہے وہ انگزائیٹی سے جڑے ہوئے وچار ہے جو لوگ بہت ساری ٹیکنیکس اپنا کر تھک چکے ہیں وہ اس ٹیکنیک کا استعمال کر سکتے ہیں بہت آسان ہیں جیسے ہی آپ کے من کے اندر کوئی بورا تھوٹ آتا ہے کوئی گندہ وچار آتا ہے تو آپ نے ایمیجیٹلی اس کو بولنا ہے سٹاپ اور جیسے آپ سٹاپ بولیں گے ویسے ہی آپ کے من کے اندر وہ ایک پل کے لیے سیکنڈ کے کچھ بھاگ کے لیے وہ وچار ایک دم ہیجیٹنٹ ہو جائے گا وہ رک جائے گا اسی سمیں آپ نے اپنی بوڑی کو ڈھیلا رکھنا ہے بلکل شانت رکھنا ہے اور اپنے وچاروں کو کسی اور چیز کے اوپر لگا دینا ہے اس کے مادھیم سے آپ اپنے OCD کے اندار اپنے انگزائیٹی سے سمبندی اپنے فیر سے سمبندی بہت ساری وچاروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے پندرہ بیس سالوں سے بیمار سے کسی OCD سے پیڑیت ہیں یا آپ کے من کے اندر کو بھولے وچار آتے ہیں ان سے پیڑیت ہیں انگزائیٹی سے پیڑیت ہیں تو آپ اس ٹیکنیک کو ایک بار استعمال کر کے جرور دیکھئے گا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سائی لوگوں کے اوپر یہ ٹیکنیک ایک جادوی اثر دکھاتی ہے پھر سے سمجھ لیجئے گا جیسے کوئی وچار آئے آپ نے من کے اندر بولنا سٹاپ اور سٹاپ بولتے ہی آپ نے اپنا دھیان کسی اور چیز کی طرف لگا لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے شریر کو ڈھیلا کر دینا ہے اگر آپ اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹیکنیک سے آپ کو بہت فائدہ ملے گی اور یاد رکھنا میں نے آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ٹیکنیک ہر وقتی پہ کام نہیں کرتی ہے جیسے ہر دوائی ہر وقتی پہ کام نہیں کرتی ہے ایسے ہی دوائیاں الگ چاہیے ہوتی ہیں اسی طریقے سے سائیکلوجیکل ٹیکنیکس بھی الگ الگ وقتیوں پہ الگ الگ چاہیے ہوتی ہیں